قدرتی آفت بے حال زندگی ٹیکنالوزی میں کتنی ہی مہارت حاصل کر لے لیکن پرکرتی اور قدرت کے سامنے بونا ہی رہ جاتا ہے دراصل پرکرتی کا پرکوپ ان دنوں دیش کے کئی حصوں میں جم کر برس رہا ہے اور مہاراشر بھی اس سے اچھوٹا نہیں ہے مرات وڑا علاقے میں بھاری باری شباد اور آکاشی و بزلی لوگوں کے لیے کال ثابت ہو رہی ہے اب تک تیرہ لوگوں کی جانے جا چکی ہیں وہی دوسری اور پرشاسن اپنے اس طرح پر کام کر رہا ہے NDRF کی ٹی میں بھی لگاتار کام کر رہی ہیں دن رات ایک کیے ہوئے ہیں کئی لوگوں کو ہیلیکوپٹر کے ذریعے بچایا گیا ہے دراصل رویوار اور سوموار کو بارش کا جادہ اثر دیکھنے کو ملا ہے جس کے چپیٹ میں آنے سے کئی گھر زمیدوز ہو گئے بتا دے کہ مرات وڑا مرگ مہاراشر کا علاقہ ہے اور یہاں کے آٹھ جلے اورنگاباد لاتور اسماناباد پربھنی نادیڑ بیڑ جالنا اور ہنگولی میں تباہی کا منظر دیکھنے کو ملا ہے منزارہ باند سے سٹے علاقوں میں بھاری بارش کے قارن جلستر بڑھ گیا ہے اور پانی نکاسی کے لیے منزارہ باند کے سبھی اٹھارہ اور مجلگاؤں باند کے گیارہ گیٹ کھول دی گئے ہیں جسے قریب اسی ہزار پانسو چونتیس کیوسک پانی چھوڑا گیا اور بیٹ جلے میں باڑ کے حالات پیدا ہو گئے قدرت کے اس کہر سے اگر سب سے زیادہ نقصان کسی کو ہوا ہے تو وہ کسانوں کو ہوا ہے عام زندگی تو پروہاوت ہوئی ہے لیکن اگر مرات وڑا کی بات کریں تو اکیلے مرات وڑا میں قریب پچیس لاکھ ہکٹیئر میں لگی فصل پانی میں ڈوب گئی ہے اور کم سے کم سات لاکھ کسانوں کے سامنے پریشانیوں کا امبار لگ گیا ہے کسانوں کے مند میں کئی طرح کے سوال امرڈ رہے ہیں سوال یہ کہ اب آخر ان کا کیا ہوگا فصل تو برباد ہو گئی اب آگے کی زندگی کیسے چلے گی پریوار والوں کو کیا کھلائیں گے لہٰذا اب کسانوں کو سرکار سے بڑی امید ہے اور کسان سرکار سے مدد کی گوہار لگا رہے ہیں کیونکہ ان کے خیت تالاب بن گئے ہیں اور فصل جلمگن ہو گئی ہے یہ تو رہی مرات وارا کی بات اب بات بنگال کی بھی کر لیتے ہیں بنگال میں بھی قدرت کا گہر دیکھنے کو مل رہا ہے لہٰذا موسم بیبھاگ نے کئی علاقوں میں ہائی الٹ جاری کر دیا ہے پسلے چوبیس گھنٹے سے لگاتار بھاری بارش سے بنگال کے کئی علاقوں میں کہیں راستوں پر پیر گڑے ہیں تو کہیں مکان زمی دوز ہو گئے ہیں دراصل پسلے تین دنوں سے ایسی برسات ہو رہی ہے کہ زندگی بے حال ہو گئی ہے کولگادہ کے اہیرہ تال سٹریٹ پر ایک مکان گرنے کی وجہ سے ایک بچے کے ساتھ نو لوگ مکان کے نیچے فنس گئے سب ہی لوگوں کو نکال تو لیا گیا ہے لیکن دو کی حالت گمبیر بتائی جا رہی ہے میدنپور چوبیس پرگنا ہابڑا ہگلی سب ہی علاقے ہائی الٹ پر ہیں وہیں میدنپور کے چندرکونا میں بھی مکان گرنے سے ایک ویکتی کی مات ہو گئی ہے پسٹین منگال میں کس طرح کے حالات اسی بجیادہ باتچیت کے لیے ہمارے سمبادہ داتا شانتنو بنرجی کولکاتا سے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں شانتنو فلحال موسم کو لے کر کے کیا کچھ جانکاری مل رہی ہے جی اب نے جو کہا ہے وہ تو بلکو صحیح ہے لیکن پسٹین منگال میں جو مطلب جو گولا سپر سائیکلون جو نکالنے کے بعد ہی پسٹین منگال میں کہی بھی علاقہ پر موسم جتا عدقری کا جو جانکاری ہے کہی بھی علاقہ پر جو مطلب بھاری سے بھاری بھاریس اور اس کے ساتھ تیجی ہوا بھی چل رہے ہیں کیونکہ پسٹین منگال کی مطلب اتت چبیس پرگنا دکسین چبیس پرگنا میدینیپور کا بہت بڑے علاقہ پر اس کے ساتھ حبرا حگلی سبھی علاقہ پر بھاری سے بھاری بھاری ہو رہا ہے آج صبح صبح مطلب پچھلے چوبیس گھنٹ کا جو بھاری سوا ہے تارن سے آج صبح صبح پسٹین منگال کا جو کلکتہ چھترو پر مطلب ایک پرانا ایک مکان گیرنے پر نو لوگ مکان کا نیچے مطلب چلا گیا تو اس کے بار جو انڈی ارب کے ٹیم اس کے ساتھ ساتھ کلکتہ پولیس نے بھی اور پسٹین منگال کا جو مطلب کربورشن کا جو میار وہ سب کچھ میل جھول کے قریب نو لوگوں کو تو بچا لیا لیکن اس میں سے ایک دو سال کی ننے موننے بچہ بھی تھے لیکن اس کے سال سال دو لوگوں کے مطلب گمبر روپ سے غائل ہے ان دونوں کے مطلب اسپطال میں بھٹی کرے گیا اس کے ساتھ آگا پر دیکھئے گا تو میدنی پور کا جو چندرکنا علاقہ ہے چندرکنا وہاں پر بھی مقان گرنے سے ایک وقتی کی موت ہوئی ہے اچھا اگر میں آپ سے پوچھوں کہ سب سے زیادہ پربھاویت کون سے علاقے ہیں تو وہ کون کون سے علاقے ہیں جہاں پر سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے سب سے زیادہ جو نقصان ہونے کا جو خبر ابھی بھی سامنے آرہا ہے پرسیم منگل کا میدنی پور چھترو پر میدنی پور پروا میدنی پور پرسیم منگل کئی بھی چھترو پر بھاری سے بھاری مطلب اتنا ہی بھاریس ہو رہا ہے بھاریس کے قرن سے مطلب کئی بھی ہائی وی اکر بڑے سے بڑے پیڑ گیر گیا کئی الیکٹی سیٹی بجلی کا خمبے بھی گیر گیا اس کے ساتھ الیکٹی سیٹی جو وہ ایکتار ہے وہ بھی گیر چکا ہے اس کے ساتھ کئی مکان بھی مطلب گیر چکا ہے لیکن اسی قرن سے پورا مطلب جنجیبن پورا بھی حال ہو گیا ہر آدمی بہت مشکل سے پر گیا اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں پرسیم منگل کا جو ملدہ چھترو مطلب دکین منگل سے لے کر اتر منگل تک اتر منگل کا جو منگل ملدہ جو چھترو گئی چھترو پر کتنا بھاری بھاری سوا اور کم سے کم چار سے پانچ گاؤں گنگا ندی پر بہے گیا مطلب اتنا بھاری سے بھاری پانی مطلب آکر گاؤں گنگا نیچے چلائے گا تو یہ حال حال چارج جو حلور ہے پرسیم منگل پر ہائی الارت جڑی لیکن ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دے کلکتہ کی کئی چھتر پر اتنا بھاری بھاری سوا آپ سیدھا تر سے یہ بھی بھول سکتے کیونکہ جس طرح موسم مبھاگ نے بھی ہائی الارت جو پرسیم 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 हی کیونکہ آپ دیکھے آیا بھول بھائی بھول بلکل برساتی بھی مطلب دے رہا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح کے حالات وہاں پر رہیں کل اپچنا ہونے ہیں بھوانی پورٹ سوی پر اور چناو آئیوگ نے کس طرح کی ویوستہ کی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ناو دی گئی ہے ناو کے ذریعے وہاں پر ویوستہیں کرنے کے لئے کہا گیا ہے برساتی دی گئی ہے تو آپ کس طرح کے حالات ہیں ان کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور جو نرواجن آئیوگ ہے اس کے سامنے کتنی بڑی چنوٹی اپچناو کروانے کی ان حالاتوں میں ہیں وہ بھی آپ نے آپ میں بڑا سوال ہے اچھا جس طرح سے چکرواد گلاب کی میں اگر بات کروں مہسم میں بیبھاک کا کیا کچھ کہنا ہے آگے برسات کتے دنوں تک ہوتی رہے گی اور اس کے کم تک ہم نے کیا آثار ہے جی مہسم بیبھاک کا جو جان کری ابھی ابھی میلا ہے پھلال پستیم منگال میں قریب ایک دن پہلے مطلب جو گلاب سپر سائٹون جب نکل گیا ہے نکل جانے کے بعد مطلب بھاری سے بھاری آٹھتالیس گھنٹہ تک آٹھتالیس گھنٹہ تک بھاری سے بھاری بھاری ہوگا کلکتہ کا کئی علاقہ پر اس کے ساتھ ساتھ میدینپور سے لے کر رہاورہ ہوگلی بردوان مالدہ کئی بھی علاقہ پر بھاری سے بھاری ہوگا لیکن اس کے لیے مطلب ریڈ الارڈ بھی جاری کیا ہے اسی کاران سے مطلب پورا کلکتہ اور دکھن بانگل کی کئی چھتروں پر انڈیر اپ کے ٹیم سے لے کر کلکتہ کرپرہ سان بھی لے کر مطلب پروہ پروسہ سان بھی ابھی بھی تیار ہے لیکن بھابانیپور چھتروں میں جو تصویر سامنے آ رہے ہیں جو مطلب اتنا بہت پانی مطلب دو پھٹ کا اوپر جو پانی گھر گھر میں پہنچ گیا لیکن اسی کاران سے قریب پامپنگ جو سٹیشن ہے اور سے مطلب زیادہ سے زیادہ پامپ میسین بھی لگایا ہویا ہے اس کا پانی کو نکال لے کے لیے لیکن سب سے بڑی سواج جو سامنے آ رہا ہے جو میدنیپور چھتر کا میدنیپور چھتر سے آبی آبی جو خبر مل رہا ہے خود ہمارا جو کامرہ پر سن ہے سنجائی نے جو تصبیر بھیجائے میدنیپور چھتر میں صبح سے لگاتار اتنا بھاری بھاری سواج ہے اس کا جو ہائیوے ہے ہائیوے کا اوپر بڑے سے بڑے مطلب پیر بھی گیرد پر ہے کوئی راستہ بھی بند ہے اس کے ساتھ جو جتنا بڑے بڑے جو نڈیا ہے اور نڈیا کا پانی اتنا اوپر آ گیا جی گاو گا میں پانی گھوز رہا ہے میدنیپور کا حالت سب سے بنگل میں سب سے بھائنہ گھائے اور خانات بھی ہے میدنیپور چھتر کا لیکن اس کے ساتھ بھی پورا انڈیر کا ٹیم نے پورا مطلب میدنیپور پر پہ پہنچ گیا اس کے ساتھ مطلب پانی ہونے کا کرنے سے ساپ نے کاڑ لیا ہے مطلب علاقہ سے جو خبر آ رہے ہیں مطلب بھائنہ جو ساپ ہے ساپ نے کسی گھر گھر میں پہنچ رہے ہیں کئی بھی لوگوں کو کاڑ لیا ہے اسی بھی مطلب بہت بہنکر جو تصبیر سامنے آ رہے ہیں تو بلکل کہنے کئی قدرت کا کہر دیکھنے کو مل رہا ہے اور جندگی بے حال نظر آ رہی ہے ایک اور سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا ادراصل جب مانسون سیزن شروع ہوا تھا تو اس وقت کسانوں کے چہرے کھلے ہوئے تھے امید جتائی جا رہی تھی کہ اس بار فصل کی پیداوار اچھی ہوگی اور انہیں جو فصل انہوں نے بوئی ہے محنت سے جس فصل کو سیچا ہے اس کی اچھی پیداوار دیکھنے کو ملے گی لیکن جس طرح سے لگاتار برسات ہو رہی ہے اور کسانوں کی فصلیں برباد ہوئی ہیں تو کہیں نہ کہیں جو کسان ہیں ان کے چہروں پر مایوسی نظر آ رہی ہے بلکل اپنے جو کہا ہے تو صحیح بات ہے کیونکہ کسانوں لوگوں نے ابھی ابھی مطلب گھر پر فصل نہیں لے کے پایا ہے کیونکہ اتنا بھاری جو بھاری سنے گا کرن سے ہار اس کا مطلب جیمین پر جی اتنا پانی بھر گیا وہ فصل کرنے کا کوئی سمائی بھی نہیں ملا اور اسی کرن سے مطلب ہار کسان لوگوں کو بھاری مسئبت میں پڑ گیا کیونکہ دیکھئے ہار کسان لوگ اسی لیے وہ لوگوں تو بھاری سے بھاری مسئبت میں پڑ گیا ہے یہ تو صحیح بات ہے لیکن رج سرکار کی اور سے مطلب سبھی لوگ کو مطلب ایسی کہاں ہیں یہ چنتہ مت کیجئے گا جب رج سرکار ہے وہی سوال میں آپ سے پوچھنے والا تھا کہ سرکار کی طرف سے آشواسن تو دیا جا رہا ہے لیکن کیا ممتاک سرکار کی طرف سے کسی طرح کی گھوشنا کی گئی ہے کہ جن کے ساروں کا نقصان ہوا ہے انہیں کسی طرح کی مواب جی کی یا پھر کوئی سہی تر دینے کا اعلان کیا گیا ہے سرکار کے دوارے جی سرکار نے جو کہاں ہے جہاں جہاں پہ ہائی ایلٹ جاری ہے کافی باریز میں جسنا گھر بھی ٹوڑ گیا ہے مطلب تربی مکان بھی گیر پڑا ہے جو لوگ مطلب ابھی راستہ میں آ گیا تو اسی کے لیے کم سے کم ان لوگ ٹیپل سے لے کر کھانا سے لے کر مطلب اس کا جو تران کو دینا کے لیے مطلب دیکھ لیا ہے کیونکہ میتنیپور چھتر میں کہی علاقہ میں بڑے سے بڑے سکول بیلڈنگ کو مطلب گرنمنٹ لے لیا کیونکہ اسی علاقہ پر جہاں جاں پہ پانی بھر گیا اسی علاقہ سے مطلب جنتہ کو لے کر اسی سکول بیلڈنگ میں مطلب شپ کروایا گیا اور اس کے لیے مطلب دو بیر کے کھانا اس کے ساتھ اگر کسی کو ٹریپل کا اگر جرور رہا تھا ہے کوئی دوائی کی ضرورت ہے سب ہی کے مطلب بندوستے کر رہے ہیں بنگل سرکر نے لیکن ابھی یہ بریس کب روکھے گی یہ سب سے بڑی سوال ہے موسیبت میں پڑے گا یہ سب سے بڑی سوال ہے ایک اور بڑا سوال ہے اس کے بڑا سوال یہ ہے جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ موسم ویبھاگ نے بتایا ہے کہ اگلے ارتالیس گھنٹوں میں بارک سونے کے آثار ہیں اگلے ارتالیس گھنٹوں تک لوگوں کو راحت نہیں ملے گی کل جو ہے بھوانی پور میں چناف ہونا ہے ایسے میں مدان پر بھی تو اس کا اثر پڑے گا جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ جو بھوانی پور ہے وہاں کے حالات بڑے چنتا جنگ بنے ہوئے ہیں وہاں پر ویوستاؤں کو لے کر کے بھی اب سوال کھڑے ہو رہے ہیں تو ایسے میں لوگ گھروں سے باہر ہی نہیں نکلیں گے تو اس کا تو سیدھا سیدھا اثر مدان پر پڑے گا بلکل بلکل سمجھیں سب سے بڑی بات تو یہی ہے یہ بھوانی پور چہتروں میں آج سے ہم سے صبح تے سے دیکھ رہے ہیں یہ کالک ادناف مطلب بھائنک جو بھاریس ہو رہا ہے بھاریس کے قرن سے کڑپ دو فٹ کا اوچھا تک پانی آ گیا کیونکہ میں یہ سوال اس لئے پوچھ رہا ہوں کہ ووٹ ڈالنا جنتا کا ادھیکار ہے لیکن اس وقت جنگ زندگی بچانے کی ہوئے ہیں اب لوگ اپنی زندگی بچائیں گے پانی سے نپٹیں گے یا پھر ووٹ ڈالنے جائیں گے تو اس طرف بھی تو دھیان دینا چاہیے سرکار کو اور پرشواصن کو یا پھر چناؤ آیوک کو بلکل بلکل سرم جی آپ نے جو کہا ہے وہ تو صحیح بات ہے لیکن کسی قرن سے میر بچان چون آدھیکارک نے چناؤ آدھیکارک نے سیزا تو اسے ہی فہیسالہ لیا ہے یہ کم سے کم اگر ناؤ کا جرور ہے تو ناؤ بھی ہم دے دیں گے لیکن اگر کوئی بھرساتی کا جرور ہے وہ بھی دیں گے لیکن کسی بھی حال سے آج رات تک اس کو مطلب اگری سمائے دے دیا گیا تلکاتہ کرپرسان کو کسی بھی حال سے بھوانیپور چیتروں کا جتنا ہی پانی مطلب ہے گیا اس پانی کو جتنا سے جلدی سے جلدی مطلب بھوانیپور سے نکالنا چاہیے اسی لیے کم سے کم تین سو کی اوپر پام میسین بھی لگایا ہے ابھی تک جو خبر مل رہا ہے لیکن یہی کرن سے مطلب کلکتہ کے سرے بھوانیپور نہیں کلکتہ کی کئی بھی علاقہ سے بھاری سے بھاری بھاری سونے گا گرن سے اس کا پانی مطلب گھوس گیا ہے یہ سب سے بڑے چنتا جنگ بات ہے بہت بہت شکریہ تمام جانکاری کو ہم تک ساجہ کرنے کے لئے تو بھوانیپور میں اپچنا ہونے ہیں اور چناو آئیوگ نے صاف طور پر پرشاہ سن کو ویوستائیں کرنے کی ذمہ داری دے دی ہے صاف طور پر کہا ہے کہ چاہے آپ کو ناو کی ویوستہ کرنی پڑے چاہے آپ کو دوسرے انتظامات کرنے پڑے پانی کی نکاسی سمیں پر ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ لوگ مدان کرنے پہنچیں اس کو لے کر کے بھی ویوستائیں سنیس جت کریں تو کل ملا کر دیکھا جائے تو قدرت کا کہر دیکھنے کو مل رہا ہے اور زندگی بے حال نظر آ رہی ہے اب ایسے میں دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ قدرت کا یہ کہر آخر کب تھمے گا تاکہ لوگ ہنسی خوشی جس طرح سے زندگی ویتیت کر رہے تھے اسی طرح سے زندگی دوبارہ پڑری پڑ لوٹ سکے فیلحال کلے اس خاش پیش قسم میں اتنا ہی دیجئے ازازت نمسکار پاجے گئے گئے تھے جس گدی پر بیٹھائے گئے تھے بیٹھائے گئے تھے